بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بھٹی یوٹیوب چینل اگر پساند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہو سکے تو سبسکرائب کریں ناظرین آج دو اہم ترین خبروں کے ساتھ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بھارت پہنچنے سے پہلے ان کے لیے بری خبر اور پاکستان میں ترکی صدر کی وزیر اعظم سے ملاقات میں اہم معاملہ تیہ اور پاکستان کے لیے دونوں خوش خبری ہیں جو آپ کے گوشت گزار کی جائیں گی ناظرین آج کل ترکی صدر طیب اردگان پاکستان تشریف لائے کل پریزیڈنٹ سے ملے مختلف وفود سے ملے آج وزیر اعظم پاکستان کا بینہ اور دیگر وفود سے ملے ون ٹو ون ملاقات میں اہم ترین گفتگی ہوئی ترکی صدر نے کہا مقبوضہ کشمیر کا ایشو پاکستان کا نہیں ترکی عوام کا ہے ترک کا ہے اس میں ہم آپ برابر کے شریک ہیں وہاں پر ہونے والے ملازم وہاں پر ہونے والے مظالم سے ہم باہو بھی آشنا ہیں ہمیں پتا ہے عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پر انہوں نے اپنی پوری سپورٹ کی اعلان کیا اور کہا کہ باوقت ضرورت پاکستان کے لیے ترکی قوم ان سے دس قدم آگے ہوگی اس موقع پر پاکستان کو اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے درجنوں معاملات پر گفتگو ہوئی ان پر دس قدم ہوئے ایگریمنٹ ہوئے جسے بہت جلد ترک حکومت پاکستان میں انیویسمنٹ شروع کرے گی اور ترکوی میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے بے پناہ سہولتوں کا اعلان کرے گی یہ گفتگو ہو رہی تھی تو بعض دیگر ممالک میں جب یہ میسج گیا کہ ترک سرد نے نہ صرف پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا وہاں کے لوگوں کی بہتری کے لیے بہت سے معایدے کیے جسے پاکستان میں بھاری انیویسمنٹ آئے گی بلکہ ساتھ ساتھ بھارت کو بھی پیغام دیا کہ مقبوضہ کشمیر پر جو مظالم ڈھا رہا ہے وہ ترک سے بھی اس کو جواب ملے گا یہ یقیناً بھارت اور افغانستان اور ان کے لیے اچھا پیغام نہیں تھا آپ جانتے ہو وہ آئی سی میں انہوں نے آج تک مقبوضہ کشمیر پر آواز نہیں اٹھائی لیکن وزیر آزم نے انہیں بتایا کہ پاکستان کشمیر کو اپنی شارع سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کی عوام کی ازادی کے لیے آخری خد تک جائیں گے اور پاکستان کی حکومت اور عوام کسی بھی قربانی سے دریگ نہیں کرے گی جیسے جیسے یہ باتیں انٹرنیشنل میڈیا پر گئی تو بھارت پر بلکل جیسے سر پہ آسمان گرا ہو مودی حکومت کے لیے یہ پیغام اچھا نہیں تھا ایک بھارت اگر پاکستان ایکوانمی طور پر اوپر جاتا ہے معاشی طور پر مستقیم ہوتا ہے تو یقیناً اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے میں ماضی مستقبل میں زیادہ آسانی ہوگی ناظرین آج ترک صدر نے بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں کی بعض لوگ اسے کل شوشل میڈیا پر چند نادان دوست جو ذاتی پسند نا پسند پر وزیر آدم کے کھانے میں شرکت نا پر شکو شباد کا اظہار کر رہے تھے وہ باتیں دم توڑ گئی وہ قصہ مادی ہو گئی جب آج ترک صدر طیب اردوگان اور وزیر آدم پاکستان کی ون ٹو ون ملاقات اور وفود میں ہونے والی خوشگوار گفتگو کے انفرمیشن باہر آئی یقینہ اگر پاکستان اسی طرح مستقم ہوتا رہا اور قرضوں کی بجائے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا رہا تو پاکستان کے لیے اچھی خبر ہوگی دوسری جو بھارت کے لیے آج بہت بری خبر ثابت ہوئی ابھی ڈونالڈ ٹرم نے بھارت کا دورہ نہیں شروع کیا لیکن وہاں پر چلنے سے پہلے ہی وہاں کے سینیٹر وہاں کے پینٹاگون اور دگم اہمداروں کو ٹرونالڈ ٹرم کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ بھارت میں جا کے پارٹی نہ بنے بلکہ وہاں پر بھارت کو یہ بات بتایا کہ خطے میں امن لانے کے لیے پاکستان کے حالات کو بہتر کرنا ہوگا اگر پاکستان یا افغانستان میں بھارت بد امنی کا باعث بنتا ہے تو خطے میں امن نہیں آسکتا جب یہ سفارتی سطح پر امریکہ کی طرف سے بھارت کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ ٹرمپ دورے پہ آ رہے ہیں وہ معاملات کریں گے لیکن مقبودہ کشمیر کے بات کو بھی بھارتی حکومت کے سامنے لائیں گے کہ ان کے ساتھ ہونے والے مظالم بند کیے جائے بھارت میں یہ خبر بلکل سیلاب کی طرح ان کی خواہشوں کو بہا کر لے گئی بھارتی حکومت موڈی پریشان ہو گئے کہ اس موقع پر وہ تو دنیا کو کہہ رہے تھے کہ امریکہ ہمارے ساتھ اور مقبودہ کشمیر میں وہ ہمارا ساتھ دے گا جیسے ہی یہ اطلاع بھارت کو پہنچی اور بھارت کے اعلیٰ سطحی جلاس میں ان کے میڈیا کے مطابق خلچلسی مچ گئی کہ اگر ڈانلڈ ٹرمپ آ کے یہ محقف اپناتے ہیں کہ وہ بھارت کا مقبودہ کشمیر میں مطالعے میں کوئی ساتھ نہیں دیں گے اور وہاں جو یو اینو کی قرار داتا ہے اس کے مطابق بھارت کو مسئلہ حالق ہونا پڑے گا تو بھارت کے لیے یہ ایک بری خبر کیونکہ اس سے پہلے بھارت کے لیے یہ بری خبر آ چکی تھی کہ بھارت کی ایکانومی پاکستان سے بہت زیادہ نیچے کی طرف جا رہی ہے موڈی نے جو وہاں مسلمانوں گھلا بل پاس کیا اس میں نہ صرف مسلمان بلکہ وہ ہندوستان کے ہر اقلیت کے لوگ ان کے اپنے لوگ بھی سڑکوں پر آگئے کہ موڈی دنیا میں تباہی کا باعث بن رہا ہے اور بھارت ٹوٹنے کی وجوخات بنتا ہے اس وقت سینکڑوں اور درجنوں پروٹیسٹ بھارت میں ہو رہے ہیں جو موڈی کو ایک انتہا پسند کی شکل دکھا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ موڈی نے بھارت کو دنیا میں رسوا کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرم بھی ان کے ساتھ دوستی تو کرتے رہے ہیں لیکن اس اہم فیصلے پر اپنی حکومت ردوہاں کے سینیٹر اور وہاں کے اہم الکوں کے دباؤ کی وجہ سے بھارت کے اعظائیں خاک میں مل گئے ہیں اس طرف جب دیکھتے ہیں تو یہ دونوں خوشخبری ہیں پاکستان کے لیے بہتر اور بھارت کے لیے نقصان دے ہیں تیسری طرف پاکستان کی سیاسی صورت حال پر دیکھیں تو اس وقت بلاول بٹو ہر روز اپنی گرفتاری کا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں خدشہ ہے کہ انہیں نیب کسی وقت بھی گرفتار کر لے گی جبکہ یہ کہا جا رہا ہے پاکستان کے اہم حلقوں نے پاکستان کے اہم حلقوں نے ہر صورت میں غیر جانب دار رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور انہوں نے سیاسی تمام جماعتوں کو میسیج دیا ہے کہ ہر ایک سے ملاقات تو ہو سکتی ہے لیکن سیاسی معاملت سیاست کی طریقے سے حل کیے جائے عدالتی معاملت عدالتوں سے حل کیے جائے ادھر ادھر نہ دکھا جائے اور پاکستان میں ہونے والے اہم اجلاس میں پاکستان میں اندرونی انتشار پھلانے والے اور بیرونی دشمنوں پر بھی نظر رکھی گئی اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ پاکستان کو کسی پاکستان کی سرزمین کو کسی نے بھی گلت استعمال کرنے کی کوشش کی اس کو نقصان پچانے کی کوشش کی تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا تاہم وزیر آدم پاکستان آج کل ایکانومی کی تباہی کی وجہ سے پریشان ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے مشاورت شروع کر دی ہے اہم لوگوں کا کہنا ہے کہ وزیر آدم بہت جلد جنگیر تارین جو ان کے دارینہ ساتھی ہیں جنہوں نے ہمیشہ کرائزی سے ان کو نکالا عمران ہان کو ہر کرائزی سے نکالا اور جہاں بھی عمران ہان کی حکومت ڈرگمگانے لگی انہوں نے ان کا جا کے ساتھ دیا اور اس کرائزی سے نکالا اس کو عمران ہان اہم ذمہ داری دینے لگے ہیں جس میں نہ صرف آپوزیشن سے مذاکرت بلکہ پاکستان کی اکانومی کو مکمل بہتر انداز میں چلانے کے لیے وہ دیگر ممالک کا بھی دورہ کریں گے جبکہ ذریعی شعبے پر ان سے زیادہ معاملت کریں گے ناظرین پاکستان میں ہر روز بری خبریں آتی تھی یہ دو خبریں بڑے عرصے بعد آئی ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ ترکی صدر جو پاکستان تشریف لائے ہیں اور جن لوگوں نے شوشہ چھوڑا تھا وہ نقام ہو گئے اور پاکستان کا آج ترکی نے بھائی بندی کی ایک اور مثال قائم کر دی بڑے بڑے پروجیکٹ اناؤنس کر کے اور خصوصاً اس خطے میں جو بھارت پاکستان کے خلاف چال چل رہا ہے مقبودہ کے لیے اس میں بھرپور پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے ادھر کہا جا رہا ہے کہ بھارت میں ڈونلڈ ڈرم کی آمد سے پہلے ہی سوکا سا سمجھ آ گیا ہے کہ اگر کہ ڈونلڈ ڈرم یو اینو کی قرارداد کے مقبودہ کشمیر کے حلقہ کہتا ہے تو بھارت کی عوام مدی جو پاکستان نفرت کا بیج گوہ رہے تھے ان کے لیے سخت مشکلات کا شکار ہوگی ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کے سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ضرور کریں گے اختلاف رائے بھی رکھیں گے لیکن جہاں پاکستان کی سلامتی پاکستان کی بہتری اور پاکستان کی خوش آلی ہوگی وہاں ایک پیج پر آ کر پاکستان کی بہتری کے لیے ایک کٹھے ہو جائیں گے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے ادھر کوئی کسی سے اختلاف رائے نہیں کرے گا سیاسی طور پر عمران خان کی حکومت پانچ سال چلتی ہے یہاں انہی طریقے سے اس کو کوئی اس کے خلاف کاروئی ہوتی ہے تو وہ ہونی چاہیے سیاستدانوں کو حق ہے تاہم یہ بات یقین ہوتی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب اس بات کو محسوس کر چکے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو اگر نہ روکا گیا تو عوام کسی اپوزیشن لیڈر نہیں پیٹ کی وجہ سے باہر آ سکتی ہے اور اس بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر آدم عمران خان کے قریبی حلقوں نے سارا فوکس اپ کہا ہے کہ ہم اکانمی کو بہتر اور مہنگائی کو کم کرنے پر کریں گے دیکھتے ہیں کہ کیا بجلی کم پاکستان میں ہو پاتی ہے اس کی پرائز پیٹرول کی قیمت کم ہو پاتی ہے گیس کی ہو پڑتی ہے اور غزمرا کی اشیعہ میں بہتری آتی ہے آئندہ جو کہا جا رہا تھا کہ بارہ لاکھے قریب لوگ بے روزگار ہوں گے کیا ان کو بے روزگار ہونے سے بچانے کے لیے انڈسٹری کو بوسٹ دیا جاتا ہے ناظرین یہی وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو آگے لے کر جائیں گی ورنہ آپس کے اختلافات تو ہمیشہ ہر جماعتوں میں ہوتے ہیں لیکن پاکستان کی سلامتی کے لیے اب ہم سب کو کٹھا ہونا ہوگا ناظرین عارف حمید بٹی عام شہری کا چینل اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک کرے اور پسند کرے ناظرین اپنے قریبی رشتہ دار اور قریبی ملنے ملانے والوں کا خیال لکھیں ان کا خوشیوں میں ساتھ دیں زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی پاکستان زندہ آباد